میں اس وقت مور سمنہ بار کے پاس مقبرہ زیبو نصار میں موجود ہوں یہ معاملہ کافی عرصے سے زیرے بیعث ہے کہ شہنشاہ اورنزیب آرنگوی کی بری بیٹی شزادی زیبو نصار کی قبر لاہور میں ہے یا دلی میں کچھ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ مقبرہ شزادی زیبو نصار کا ہے لیکن طریقوں میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ زیبو نصار دلی میں فوت ہوئی اور ان کو وہاں ہی دفن کیا گیا جب اورنزیب آرنگوی دکن میں تھے تو وہاں ان کو شزادی کی فوت ہونے کی طرح دی گئی باہشاہ نے سید امجد خان اور شیخ عطا اللہ کو حکم دیا کہ وہ دلی میں شزادی کا مقبرہ تمہین کریں جو کہ دلی میں تقیہ بولو شاہ فقیق شمار کی جانب میں بنایا گیا تھا سید احمد خان اپنی کتاب میں ذکر کہتے ہیں کہ شزادی زیبو نصار کا مقبرہ دلی میں تھا لیکن جب وہاں ایروے کی تمہین شروع ہوئی تو انہوں نے مقبرہ مسمار کا دیا گیا جب یہ ثابت ہو گیا کہ یہ مقبرہ شزادی زیبو نصار کا نہیں ہے تو پھر یہ کس کا ہے شاہ جان آرمزی شاہ جان کے دور میں ان کے دبار میں ایک اہم عددار افضر خان غرامی فوت ہوئے تھے لاہور میں یہ مقبرہ کہا جاتا ہے کہ ان کا ہی ہے اس مقبرے کی عارت بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی محکم اثار قدیمہ نے اس کی چند سار پہلے تنظیم و عرائش کروائی کیونکہ سکھوں کے دور میں لاہور کے تقریبا سب مقبروں سے سنگ مرمر اتا لیا گیا تھا وہ سنگ مرمر کہاں اور کس جگہ استعمال ہوا اس پر میں آپ کو بعد میں ایک تفصیل سے ویڈیو بنا کر اس میں بیان کروں گا محکم اثار قدیمہ محکم اثار قدیمہ محکم اثار قدیمہ موسیقی موسیقی میرا مقصد آپ کو تصویر کا دوسرا رکھ دکانہ تھا اس مقبر پر مجود جو تفیل لگائی گئی آرزی اس پر زیب و نساء کی وفات کی ٹیڑھ بھی غت لکھی ہوئی ہے موسیقی موسیقی